ارادہ نام کیوں چنا آپ نے کس کا کیا ارادہ ہے اس فلم میں ارادہ میں اس فلم میں کئی ارادے جڑے ہوئے ہیں شامل میں بہت لمبا کارواہ ہے ارادوں کا پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایک بہت نوبل انٹینٹ سے شروع کیا تھا یہ پروجیکٹ اور یہ فلم اور یہ کہانی اور اس کے پیچھے جو ہمارے پردیوسر ہے فالگونی پتل ان کا ایک بہت پرسنل کنیکٹ تھا اور پرنس سونی جب انہوں نے مجھے بلایا کہ اس پرنی کے لئے باتشیت شروع ہی تب ہم نے جو اس پر کام کرنا شروع کیا تب یہ ریالیز کیا کہ اس میں بہت پوٹینچل ہے so we took that story forward and it is it is just a big thank to them actually big thank you to them تو کتنا ڈیفرن سے کتنا ڈیفرن سے کتنا ڈیفرن ہے باکھی جو فلمیں بنت ہیں اور آج کل تکھر بہت کم recently اسی فلم بنی ہے جو ٹیلر اور پرومت ہے کیسا آپ سے ڈیفرن سے ڈیفرن سے کتنا ڈیفرن سے کتنا ڈیفرن سے کتنا ڈیفرن ہے that we DON'T hear or we we are aware of it but we don't really put our mind into it because you are so clouded and covered with the ideas of other kind of terrorism تو وہ بات یہاں پی ضرور ہے آپ کے گھر میں جب آپ پانی پی رہے ہیں جب وہ کھانا کھا رہے ہیں اس سے آپ کا کیا مطلب آپ اس سے کتنے سیف ہیں اپنا پہلی فلم ہے آپ کی پہلی فلم کیسا رہا جب آپ نصیر بھائی کے ساتھ کام کر رہے تھے لیجنڈ ہے ہندوستان کے ایک مات رواحیت کلاکار ہے جتنی تعریف کی جائے چاہے وہ راشتری آوارڈ بولیں چاہے کتنے بھی آوارڈوں کا نام لیں نصیر سر کے بارے میں بات کریں تو تو انباب بھی بہت شب تو آئی نی رہے اور انباب اور بھی چھوٹا لگ رہا ہے ان کے سامنے but legendry like i said with them being there it was so incredible with nasir sir, arshad sir تو عرشد منس میں سب سے مستق اور عرشدی تھی عرشد sir is فلم کے لئے بلکل from the beginning to end he made us smile he wiped off all our tears in the best ways that he knows and he can i always text him and i always tell him that you were the angel and that's true تو چیزیں پہلی فلم کرتے سن دیکھی ایسے legendری کلاکانوں ساتھ کام کر رہے ہیں ایک ایسی چیز بتائی جو آپ کو بہت اچھا لگا اور ایک چیز بڑی تکلی پہلی ہوئی تھی بہت اچھا لگا کیونکہ دونوں کی اپنا ایک برہمان لے کے آتے ہیں دونوں میں وہ بات ہے وہ چیز ہے اور کبھی کبھی اس برہمان سے آپ تھوڑا ڈر بھی جاتے ہیں تو وہ والی غورات تھی آج آپ کی ٹیم یہاں پر موجود ہے کون کون ہے آپ کی ٹیم میں ہماری اچھلی ارادہ میں کیونکہ میں ہی فرس فلم تھی ہو مجھے بہت ساتھ ملا ہمارے crew members سے سامیر سر سے ایک بار زودہ تانی چیز سامیر سر کے لئے جانی مانے لیسیس ہیں اور ان کا یوگدان شروع سے رہا انہوں نے ہمیں گائید کیا کا بارتہ رہ parapher سΐ سونی پرس آج آپ روی دارا تعلیم ہمارا ہے کیا کر رہا ہے Prince has been the young producer who has always encouraged us to do the best and he got the best out from us and then our D.O.P. Ravi Waliah Ji جو نے بہت اچھا کام کیا اور مارے sound designer Kunal Mehta, Parikshit they've been with us through all the journeys Sandeep the editor even from the Irada team Palguni, Sheet ma'am or Laurence sir and Paddy Bhea and I think Paddy sir and everybody was so 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 giving and cooperative and they just made this film happen the way it has happened Sheila Sheila was also very important Prince and Divya Ji آپ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے میں دیکھ رہا تھا اور کلے آپ کے میں میں وہ بھاگ بھاگ بھی دیکھ رہا تھا بہت ہی کمال کام کیا اس کے لئے award ملے ایک بار زوڑا تالی ہو چیئے Divya کے لئے Divya کے لئے Divya فلم کرنے کا reason کیا تھا آپ کو ایک تو پیسے دوسرا کیا reason تھا دو بڑے سٹرانگ ریزن تھے میں نصیر صاحب کی بہت بڑی مرید رہی ہوں اور عرشد کی بھی اور جب ان دونوں کو سنیما میں ایک ساتھ دیکھتی تھی دو فلموں میں ہوا اسے دیکھا ہوں بڑی زور سے مرہ من کیا کہ ایک film کروں جس میں دونوں اک ساتھ ہوں اور اور یہ وظیر سے دیکھا ہوں اور یہ ویڈا کیا رہا ہے اور عرشد کی بہت خوبصورت رو لکھا ہے اور اور بہت بہت سویٹ سا رو لکھا چیئے انہیں میں رہی لئے تو یہ مری دوسری اچھا تھی کہ ہا ہوں کچھ ایسا کروں جس میں بہت ساری لئرز ہوں اور حساب شکری سو مزا آیا ہے یہ کر کے اور to share the screen space with these wonderful actors and to do something that I haven't done before. So that was great. And جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا لیئرز انہوں نے دی ہیں اس فلم میں. کیا کردار کیا ہے اس فلم میں? پولٹیوشن ہے آپ کے سامنے مجھے نہیں لگتا مجھے اس تھرلر کے لیے کچھ خاص بولنا چاہیے. I think let the people watch the film. شرط سکسینہ اسے ہمارے ساتھ میں ہے. شرط کے لیے بار شرط کے لیے بار زوڑ رہا تالیونے شاہیے. Thank you. My name change کرنے کے لیے. اور میری عمر بڑھانے کے لیے. نہیں نہیں. ابھی تو باہر سے آیا ہے. کہاں سے آ رہے ہیں آپ? Sir. بولوں نہ sir. کہاں سے آ رہے ہیں sir. راجستان سے آ رہا ہوں sir. Directly. نہیں بتانا پڑتا نا کہ ابھی just آئی رہے ہیں sir. لینڈ کر رہے ہیں sir. ابھی مطلب کیا بات. شرط سر. کریکٹر کے بارے بتاگیے اپنے چلے در کے بارے اس فیلم سے. مہم نے ایک جواد بھی ہے کہ ٹھلر ہے اس میں اگرے کریٹر بتا دیں گے تو پھر کیا رہے گا. اسے ٹھلر ہے وہ ہر ایک ایک خاص کردار ہے اس کے ایک الگ importance ہے فلم کے اندر. تو اب دیکھیں گے پچھر کو آپ کو پتا چلے رہے کیا ہے. اوکے. ابنا آپ نے دو کلاکانوں کے انٹرویوز کیا ہے اس فلم میں. پہلی مرتبہ نظر آئیں گے. تو ان کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا آپ سے اور پلیز انہیں سٹیجوں بلائیے. میں نے تین کلاکان ہے آپ پر رومانہ جو کی رومانہ کے لئے ایک بار زور دار تالی ہونی چاہیئے جنہوں نے بہت خودصورت کام کیا ہے دیوکر اور پرشانت گپتا ان تینوں نے بہت ہی بہت ہی ہمدہ کام کیا ہے کیا بات ہے آپ لوگ خودی بتائیے اس فلم کے بارے میں پرنہ جی کے بارے میں میں کیا بولوں میں پرنہ جی کے بارے میں یہ کام کرنا اس میں بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے ایکشلی سٹارٹنگ میں جب میں سلیکت ہوا تھا فلم کے لیے اور دیسن کے تھو تو کچھ تھا نہیں اس کیاریکٹر لیکن دوران مام نے مجھے پوری فریدم دی کہ ماؤ بتاؤ اپنا ایکسپیرینس کیا سوچتے اس کیاریکٹر کے بارے میں پھر ہماری بات ہوئی تو دیرے دیرے فلم میں یہ کیاریکٹر بڑھتا گیا تو بہت اچھا رہا ایکسپیرینس اور سر کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا thank you I'm just grateful to Aparna that when I first met her I looked like this and she saw in me the potential to play a sardar and she must have found something in the depth or the backstory of my life and her life which had a strong commonality and I'm thankful to her for the faith she put into me to become her bhagat singh, her sardar and I became a practicing sikh for six months and it was the most spiritual process of performing in my life I hope you all love the film when it comes out and we have Sagarika thank you, thank you so much سترہ تاری کو فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے کچھ بولنا چاہیں گے oh we are just happy that the film is releasing abhi 17th کو and trailer ہم سب نے دیکھا and I think we all enjoyed it it's a very fast-paced film and yes you guys will have to just go watch the film for me to even say anything more so I'm just gonna rest it out here and we have Arshad Varshi ایک بار زوردار تالی ہونی چاہیئے Arshad کے لئے زوردار تالی ہے come on کیا بات sir film سے جوڑی ہوئی چیز جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے ہم سب جوڑے ہوئے ہیں ایک اور فلم ہے ایک نسیر صاحب کے ساتھ واپس کام کرنے کا موقع ہے اتنے mind-blowing ایکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہے first time director Haparna جو بہت ہی quiet ہے ان کی آواز بہت کم سنائی دیتی تھی سیٹ پہ اور I think it's بڑی انٹریسٹنگ فلم ہے تھوڑے سوشل میسیج ہے fast pace ہے as Sagarija said and exciting ہے بہت exciting اور جب میں خراب پچھر کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پتا کرتا ہوں یہ وہ نہیں ہے کیا بات ہے بہت اماندار ہے یہ فلم بھائی بہت اچھی ہے جی اس فلم بہت اچھی ہے مجھے تو اچھی لگی پتہ نہیں آپ کا کیا ہے یہ رہا تھا پھر یہ لاست سین میں وہ دکھا رہے ہیں آپ یہ پانی یہ چاہے کس پانی سے بنایا ہے کیا چکر کیا پانی کیا چکر ہے یہ چکر بڑا ایک بہت ہلکے طریقے سے یہ سین کیا ہے لیکن جو بات ہے وہ بہت گہ رہی ہے I think بنجاب میں پانی کا بڑا ایشو ہے I think آپ لوگ سے پہس والے آپ کو جانتے ہی ہوں گے سو کہیں پہ یہ فلم ایک بہت ہی تچی اور سیریس پروبلم ایٹک ایشو کو تچ کرتی ہے یہ اس طرح کیا ہے یہ جو لاست سین میں وہ اسی کا ہے کچھ کہ یہ کہیں اور سے آتا ہے اور جو اس کو پانی کے بارے میں پتا چلتا ہے اپنے سٹاپ کو بولتا ہے کہ ہی پانی میں چاہی بھی من پناہ دے تو اس طرح کا تو یوں ریالیز how serious the matter is کیا بات ہے اور جیسے کہ آپ ہل میں انڈسٹی کے ایک ماتر ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ایرہ دیکھا ہے اور بہت سارے ایکسپرینس بہت سارے انہوں پہو ایک اور بہت ہی امدہ کلاکار ہمارے فلم میں آئے پہلی بار Nikhil Pante which we got missed نسیر صاحبیش میں ہی نا نسیر صاحب نسیر صاحب نسیر صاحب نسیر صاحب ٹریلر پرومو دیکھ رہے تھے ہم لوگ بہت ہی کمال کا ہے تو اتنی سارے فلمیں اتنی سارا انہوں پہو ایکسپرینس بہت کر رہا تھا تو لوگ کچھ حد تک تو بھاپ گئے ہیں کہ ارادہ ہے کیا تو اس فلم میں ہر انسان کا اپنا اپنا ارادہ کیا ہے وہ تو ہر ایک کا اپنا ارادہ ہوتا ہی ہے میرے خیال سے کوئی ایسا کیاریکٹر آپ کو کسی فلم میں نہیں ملے گا جس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ایسا کیاریکٹر بن ہی نہیں سکتا فلم میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ارادے ہیں کسی کا ستہ سے چپ کے رہنے کا کسی کا اور پاور بٹورنے کا کسی کا بدلہ لینے کا کسی کا سچائی کو اندیل کرنے کا تو بہت سارے الگ الگ ارادے ہیں اس فلم اور میرے لیے کیوں بھی یہ سوال ضرور آئے گا کہ فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا تو میں یہ پہلے ہی بتا دوں کہ میری زندگی میں تقریباً آدھی فلمیں جو میں نے کی ہوں گی وہ فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کی کیا بات بہت بڑی بات یہ تو پروسان والی بات ہے اور میں نے ہاں بلکل اور میں نے مجھے کبھی بھی کسی فرس ٹائم ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے پچتاوہ نہیں ہوا ہے ویٹرینز کے ساتھ کام کر کے اکثر پچتاوہ تو بھئیے کیا فائدہ ہوتا ہے جب نئے ڈریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیا اچھا رہتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ اس فلم پھل دعاو پہ لگا ہوا ہے بہت فائر ان دے بیلی ہوتی ہے پہلی فلم میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بہت کچھ is on the line for you اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں فلم میکرز کی جن کی پہلی فلم ان کی سب سے بہترین فلم تھی میرے خیال سے آگ زیادہ ہوتی ہے پہلی فلم بناتے وقت تو اور نیا تھوٹ آتا ہوگا نیا سوچ رہتی ہوگی اس کا انت سے بھی کام کرنے مزاتا ہوگا نیا ہونا ضلوری نہیں ہے لیکن میرے خیال سے کسی بھی آرٹ کا کام ہے سوال اٹھانا اس سوال کا حل کیا ہوتا ہے وہ آرٹ نہیں دے سکتی وہ تو سبتہ والے ہی دے سکتے لیکن چاہے پینٹنگ ہو یا رائٹنگ ہو یا فلم میکن یا تھیٹر یا جو بھی ہو امپورٹن سوال اٹھانا ہمارا کام ہے جیسا کہ ارشد نے کہا آپ لوگوں سے کہ پانی کے بارے میں جو جو سیچویشن ہے اس وقت پنجاب میں پانی کے علاوہ بھی بہت سارے مہا پروبلمز ہیں لیکن یہ سب سے اہم ہے کہ پانی ہی زہریلا ہو گیا ہے بہت ساری جہاں میں اور میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ فلموں کا ایک مقصد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو سچائی آج کل کی ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں آڈینس کا منورنجن کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں منورنجن کرنا تو بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کوئی بھی سیریس بات کہیں اگر کوئی سن نہیں رہا ہو تو اس کا فائدہ کیا تو سب سے پہلے تو آڈینس کا دھیان پکڑنا ضروری ہوتا ہے پھر جو بھی آپ کو سیریس بات کہنی ہوتی ہے کیونکہ اپنی واتاورن کے بارے میں ایکالوجی کے بارے میں یہ سب بہت ساری امپورٹن باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سنچتی نہیں ہیں یہ فلم ان سب ٹوفکس کو چھوٹی ہے شرد کلکر اسم ہمارے ساتھ میں ہے شرد ادی طرح جو فلمیں آتی ہیں اور جسے اس میں ایک ایشو اٹھایا گیا ہے تو آپ کے ساتھ سے کیا لگتا ہے یہ ایشو کتنا بڑا ہے کیونکہ صرف پنجاب ہی نہیں مجھے لگتا یہ اور بھی پردیشوں میں جانتے سب ہیں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں ہم نے وہ بات کرنے کی پوشش کی جو اس جگہ سے بہار ہے انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا انہیں اس باتی خبر نہیں ہے انہیں ایک خبر پہنچانی ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارا مقصد ہے ایک میسیج دینا اس پر ایک کرنا کسی وقت کا کام ہے دیکھتے ہیں کہاں تک کون ایک کرتے ہیں دبی آدھیک طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فلمیں آتی ہیں تو اپنے ایک میسیج ایک سندیش لے کے آتی ہیں اس میں کوئی سٹریٹ میسیج ہے میسیج سٹریٹ دینے سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ اس کو انڈالائن کر کے سٹلی بتایا جائے یہ ہمارا کام نہیں ہے جیسے نصیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ بات دم سے کہہ دیں مجھے لگتا ہے وہ فلم ہی کہہ رہی ہے سو ڈریکلی آپ کو نہیں کچھ کہا جائے گا لیکن پھر بھی اتنی سٹرونگلی کہا جائے گا کہ آپ اسے ذہن میں رکھ کر ہی باہر نکلیں گے اور ڈیفیلیٹلی کچھ کریں گے اس کے بعد مجھے صاحب نے کہا تھا کہ if you want messages go to the post office دیکھیں اتنے سارے نئے کلاکوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں قرآنے کلاکوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں نصیر بھائی کے ساتھ کام کرنے کا اپنا ایک الگی مزہ ہے کیونکہ جب ینگ ہوتے ہیں تو بالکل ینگ رہتے ہیں نصیر بھائی دل سے جب باتیں کرتے ہیں بچوڑی سی کئی بار باتیں کرتے ہیں کئی بار بہت ہی فلوسیفی والی تو کیا ایسی دو چیزیں سے شیر کرو نایر جو سن کے شیر کرو نایر مزا ہے سیز آپ کے بارے میں جی 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 پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے ہمیں اکثر لوگوں پوچھتے ہیں کہ آپ ایک دوسری کا ساتھ کام کرتے ہیں فلم میں یہ وہ مجھے لگتا ہے اس لئے کرتے ہیں کہ اور ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا ایسا منتبولی ہم لوگ ایک دوسری کے ساتھ کام کرتے ہیں کیا بات ایسی نصیر صاحب کا ابھی ان کی تعریف کرنا ایکٹنگ ہے میشے لگتا ہے porque I think we all know that but I think ایک پرسنال لیول پہ یہ بات شاید لوگ نہیں جانتے کہ ناسی ساتھ پہ سنس اور حمل کرم اور بہتی ستل ہے اور وہ you should be smart enough to get it you got a tremendous sense of humor and absolute pleasure to work with absolute pleasure i can do my every film with him and with no problem and yes I know one thing about him he doesn't like bad actors مطلب آپ گریٹ ایکٹر ہیں اسی گھر ان کے ساتھ کام کر رہا ہے Thank you very much میں اس وقت نسی صاحب کی نہیں اپنی طریف کر رہا ہوں معلوم ہے جیسا بولا تھا ویسے پوچھنا ہوں چنتہ مدبر اگر آپ کوئی پوچھنا چاہے اس فلم کے بارے میں پری ڈکٹ کا ملے گی ہاں جی ہمارا اپنر کی در ہے اپنر ہے ادری سوال والے کو پلانٹ کیا ہے گا ہمارے انڈسٹری میں صرف ایک ہی اپنہ رہے کیا بات کر رہے ہیں ایک ہی اپنہ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں نسی صاحب میرا سوال آپ سے ہے آپ کو شائری کچھ شیئر ارض کرتے ہوئے ہم نے دیکھا فلم میں تو کتنے انپٹ تھے سکرپٹ کے اور کتنے انپٹ آپ نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیے جب آپ نے وہ شیئر کہیں شیئر تو اپنہ نے مجھے دیئے کہ یہی بولنے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کوئی آگیومنٹ نہیں کیا کیونکہ ان شیئروں میں ایک کوڈ جیسا ہے تو جو میں بولتا ہوں وہ میرے جو اسوسیٹس ہیں ان کے سننے کے لیے ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے وغیرہ اس طرح کی کوئی بات ہے اور مجھے شائری کا شوق ضرور ہے گیان بہت زیادہ نہیں ہے سب مجھے مرزا غالب سمجھتے ہیں تو اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے اور یہ ایک چلی گروچوں مالک سا ہے ایک چلی ہاں رجی صاحب کئی سالوں سے آپ فلم کر رہے ہیں اور بھی ویدھاؤ میں کام کرتے ہیں درشکوں کا مزاج کیسا ہو چلا ہے اگر آپ تھوڑا اس پر پتاش ڈالیں گی درشک آج کل کیا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ فلم کے درشک یا تھیٹر کی فلم کے درشک تو پیسہ وصول والی بات ہی پسند کرتے ہیں اور بہت درشک آج کل میرے خیال سے بہت زیادہ ٹیسٹس بدلے نہیں ہیں درشکوں کے وہ ان فیکٹ تھوڑے سے بے چین ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایسی فلم دیکھنے لگیں جو ان کو فملیر ٹیرٹری پر چلتی ہوئی نہ بکھائی دے یہ ضرور ہے کہ کچھ ایکسپرمنٹل فلم میں بھی بن رہی ہیں ماراتھی میں خاص طور سے بہت ہی اچھی فلمیں بن رہی ہیں جو کہ ایک نئی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے ہندی میں بھی بن رہی ہیں لیکن اگر آپ ریشو وائز دیکھیں تو بہت کم ہیں اتنی ہی ہیں جتنی کی سیونٹیز میں جب میں نے میرا کریئر شروع ہوا تھا تب جو بنتی تھیں تو اگر تب دو چار فلم میکرز تھے تو اب شاید بیس پچیس ہوں گے لیکن مسالہ فلمیں بنانے والوں کی بھی تعداد بڑھ گئی ہے اور چلتی وہی فلمیں ہیں زیادہ جن میں تالیاں اور سیٹیاں بجانے کی گنجائش ہو ارشد بھائی آپ سے سوال ہے کہ ایکو تریلر ہولی وڈ میں تو کافی بنتی ہیں بات ایک بولی وڈ میں اپنے اپنے پہلی فلم ہوگی تو اس وشہ پہ یا اس کچھ بات کچھ بات کہنی چاہیے فلموں کے دوارا وہ ہے اور اس طرح کی میں ایک سوال ہے کہ زہادر کیا ہوتا ہے کہ ایک رسک فیکٹر آجاتا ہے تو ایک بیش بیش کو انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسیو کے اوپر بنایا ہے ورنہ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے ہر فلمسر چاہتا ہے کہ let's be safe ایک کومیڈی بنا دیتا ہے نکل جائے گا پیسہ تو اس طرح کی فلم ہے ایک سوشل ایک ڈشو توی ایڈالات کیفلم ہے تو کھنید ایڈالات کیفلم ہے آپ کی خاطرہ ویڈالات کیفلم ہے ویڈالات کیفلم ہے کھنید اپرنا ہے اپرنا ہے لیکن سکتا ہے کم نحن سکتا ہے تم ایک وقتنم اتنے سارے لوگوں کو انفرانس کر سکتے ہیں ایدلست پر ن VICVM ہے تبدیل لگتا ہے کی نگٹیو کردار آپ کا ہے اس کل میں تو ذرا اس پہ لائکہ رہے دیویا دیویا جی negative تو میں باتانی کہ it's 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 very layered i would say politician ہے اب تم سوچل ہویا ایک ہی لائن میں کمپلیٹی آنسر that's enough that's enough ایک ہی لائن میں کمپلیٹی آنسر آپ نے ہوتایا کہ کئی طرح کے ارادے ہیں تو یہاں پہ جتنے جو دیکھ رہے ہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں کتنے کی ارادے ہیں کتنے کی برے بہتانے ہیں ہمارے چریترے پہ کون بات کر رہا ہے سبھی ارادے دکھ ہیں نیک ہے اور نیک ہی ہے ایسا ہی مانکن ساتھ چل رہے ہیں exactly if i may elaborate on that کہ villain زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی اپنے آپ کو villain نہیں سمجھتا ہر ایک کو اپنا ارادہ جسٹیفائید ہی لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سمگلر بھی اپنے آپ کو سمگلر نہیں کہے گا بزنسمنٹ کہے گا زندگی میں بھی اپنے آپ کو سمگل رہا ہے دکھا ہے دکھا ہوسکو دکھا ہوسکو پہلی بات i don't know whether i'm in the position to comment on this and the other thing is کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاہروک نے کبھی یہ سوچا کہ ایسا ہاتھا ہونے والا ہے یا کر اس کو پتا ہوتا ہوتا ہے تو ساہد وہ پھو ہوتا 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 ہے تو اندرسان یہ ہاتھا ہے اس میں جائے آپ کو پھو سمجھے apart from that جہاں تک آپ میراپینین مانو تو مجھے لگتا ہے کہ یعا کے پرومو دیکھ کے ڈسائیڈ کر لیتی فلم دیکھنے جائیں گی کے لیے اور اس کے بعد آپ چاہے کتنا بھی چلا لو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر پرومو دیکھ کے آپ کو لگا کہ یہ فلم دیکھنے لائک ہے تو you will go اس کے بعد اگر میں آپ کو کتنا بھی کہوں گا اگر آپ کو پسند نہیں آئی فلم تو میں چاہے کتنا بھی آپ کو کہنے گا کہ یہ پچھر بہت اچھی I don't think you will waste your money so that is the reality beyond a promo you can only remind a date and be in front of your face میرا ماننا یہ ہے کہ promotion ایک کامیاب فلم کو اور زیادہ کامیاب بنا سکتا ہے a promotion can't make a failure into a success اپرنا مان yeah hi gazi attack is also releasing along with irada and he is also a new director so how do you i mean what are the plans or strategies i mean what is your take on both two movies releasing simultaneously i think it will always happen and they are very different films in their treatment in the subject so best wishes to them and that's it how do you i mean how important is flash to you important what two movies flashing together oh flashing cash is very important i think if you have a population of 120 crores i don't think you should worry about a clash there is too many people in this country so i don't think it's a problem really yeah as i said there are too many people it is enough to accommodate everyone and i think we all decide in fact i remember in the days when i was a kid which seems like a hundred years ago but we always i at least always decided which movie i wanted to see months in advance and nothing would deter me from seeing that and a film i didn't want to see nothing could convince me to see it so i think that's still the case so i don't think anybody of the unit or the producer is overly worried that which film will be released all strength to them just our film the film will be released so a very big actor that told me that i haven't been that why i've asked why that it was the highest football to see it theater for yourself only 5,5 crores are in the 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 between the the one of ہمارا ہندوستان ایسا ہے کہ اس کو راجو کو بھی کہا تھا تم نے ایسے ریپیشن بنا لیا ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں ایک آدمی ایک بار بھی دیکھ لے تو اس مرلے کافی ہے وہی تو کچھ نے تو یہ تو ڈیسائیڈ کرنے چلے ہی جائے کہ پچھر اچھی ہے کی نہیں ہے ارشا نسیر صاحب آپ رول موڈل مانتے ہیں تو ان کی ایکٹنگ سے ریلیٹڈ کونسی ایڈوائیزر جو آپ اپنے شامل کرتے ہیں میرے کو کان کہا ہن ٹھیک موڈل ہے نہیں آپ نے ایک Iron Tavali跟ische باتا ہے صاحب اپنے انترون میں ہم مجھے بتایا ایسیہہ… صاحب اورAT меч ، انتار بالمی interacted یا انترارات مجھے اینجی netser اینجی Racing آپ یہ نظری اچھی ہے آپ کے پاسندیدہ ایکٹر سے آپ کے پاسندیدہ ایکٹر ہیں ایک تو یہیں کھڑا ہے شرند اٹھا کے رگلی دیا ہاتھ وہ تو کب سے یہ ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ایک تو یہ کہ کسی بھی انسان کو بیسکلی اچھا یا برا ایکٹر کہنا کسی حد تک نائنصافی ہوتی ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کا رول دیا جاتا ہے کس طرح کی ہدایت بھی جاتی ہے کس طرح کی سکرپٹ ملتی ہے وہی ایکٹر جو ایک دفعہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوسری کسی بھیل میں بہت برا کام بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ارشد نے ثابت کیا ہے اور جیسا کہ میں نے بھی کئی دفعہ ثابت کیا ہے تو مجھے کوئی اسک میں ہج کے جات نہیں ہے تو ان جنرل یہ کہنا یہ میں ضرور کہوں گا کہ کئی سارے پرفارمنسز ایکٹروں کے مجھے بہت اچھے لگے ہیں لیکن اگر آپ میرے پسندیدہ ایکٹرز کے نام پوچھ رہے ہیں تو وہ ہیں شمی کپور اور دارہ سنگھ اور میں مزاق نہیں کر رہا ہوں دارہ سنگھ نے ایک اندھے کا رول کیا تھا آیا توفان میں وہ میرے لئے انسپریشن تھا سپرش فلم کے لئے شرط آپ ایک ویوسائی بنے ہیں اس فلم میں کوئی ریال لائپ سے بھی ریلیٹیڈ ایسے ویوسائی ہیں یا آپ نے یہ سوالا پرنہ جیگر جواب دیں گے تو بیٹر رہے گا مجھے تو انہوں نے جو کردار باتایا ہے باقی ایک 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 بریفنگ ملتی ہے اس کے اراؤن لوگ آم کرتا ہے تو مجھے ایک بریفنگ ملی تھی اور آپ کچھ کیا ہے سکرکہ آپ اکسر ملتی نہیں ہم لوگوں سے لیکن آپ سے مخاطب ہوئے ہیں سکرکہ آپ دکھتی نہیں یہ بات تو سیئے کہاں رہتی ہی آپ کے اس دنیا میں I'm right here and now hopefully you will be seeing more of me I've got a chance to be a part of a wonderful film with wonderful actors who have admired who have respected so ایک بہت اچھا لگا کی ایسے ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کو ملا so hopefully not hopefully I'm sure you will see me more often yeah last question نسیر سر آپ کے ٹھیک کام نہیں یہاں پہ حال ہی میں کئی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں کوئی آپ کو پسند آئی ہے جو آپ کے دل کو چھوئی ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں کپور انسانز مجھے بہت اچھی لگی تھی اس میں کہانی بھی بہت اچھی تھی اور ایکٹنگ بھی بہت اچھی تھی اس کے علاوہ پچھلے سال کی کچھ فلمیں ہیں مسان دم لگا کے حصہ I thought that was a wonderful movie نسیر سرے سوال یہ ہے کہ normally آپ پرموشن اسنا نہیں کرتے ہیں لیکن اس فلم سے کس طرح سے جڑے رہیں گے پرموشن کے دوران کیونکہ کافی ہٹک ہوتا ہے بالکل نہیں میں جو کچھ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا میں اس کو اپنے کام کا ایک اسینشل حصہ نہیں مانتا ہوں پرموشن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ فلم چلتی ہے تو اپنے میرٹ پر چلتی ہے کسی کے کہنے سے کوئی فلم دیکھتے ہیں جیسے سوال ہے کی آپ کی شاہدی کی خبریں آرہی ہیں زہیر خان سے I think we need to move on to the next question if you guys have a question for me that is thank you guys thank you thank you خواربة شکریہ اکی دیویان کم 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 موسیقی